یار کرنا پڑتا تو پھر کوئی اور نہیں علی کا بدون لے گیا تھا یاری 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 میرے کال سے تم تھا کہو اب اسے بات سمجھ میں کیا آئی ہے حق کون تھا آخری بند ہے تم بھی بولو کون ہے حق اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں حق مجھ سے قرآن ڈھوالو مجھے آئی تک اس چکر کی سمجھ ہی نہیں آئی مجھے میں نہیں سمجھ سکا اس چکر کو کہ اس میں گنجدک کیا ہے علی کو اللہ کہوں تو وہ تنوار نکالتا ہے اللہ اللہ ہاں جیتے رہو بہ خدا میرے مقصد جا رہو کہ آپ پہنچا لیا میں نے بہوا علی کو کہوں کہ تو اللہ ہے تو تنوار نکال لیتا ہے اللہ کو کہوں تو علی ہے تو وہ خوشیاں کرتا ہے جس 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 کے شجرے میں حق ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ناحق والوں کو شرمسار کرنے کے لیے ایک بلند نعرہ لگائے نعرہ لیتا ہے چونکہ مانا جاوی جگ برساگی بیٹھے ہیں خدیب اہل سنت میں ایک سنی عالم کا ایک شیر آپ کو سنانے لگاؤں وہ کہہ علامہ ابن عبد حدید متصلی آٹھ سو سال سے زیادہ عرصہ ہوئے آنے گزرے ہوئے ابن عبد حدید متصلی وہ کہتے ہیں جب ذات واجب اپنی تجلیات میں بے حجاب ہو کے علی کے سامنے آئی علی نے اس کے جلوے اپنی ذات میں سمیٹنا شروع کی ہے سمیٹنا شروع کی ہے اس کی صفتیں لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا قَوْدَتْ رَبُوْ بِيَتٌ تَقُونَ وَلَمْ تَقُونَ قریب تھا کہ علی رب بن جاتا کہ اللہ نے روک دیا کہ رک جاؤ اللہ 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 اچھا بیٹے جیسے تم نے نانا لگوایا کیونکہ بات بھی پکار کی ہے عزیزم اللہ علیہ وسلم مجھے ایک حدیث یاد آگئی سار اٹھانا سار اٹھانا میری ذمہ داری ہوتی ہے صرف انشاء ملاقی راتی بارت ترجمہ اور حوالہ حلالیوں کی طرح جاد کے سننہ حلالزادوں کی طرح فیسرہ دینا اس کے بعد کہو کہ تو میں ممبر چھوڑ دوں گا اللہ نے آدم کو حکم دیا یا آدم مر ابناء کا و اولاد کا ای یعسم قدر ولی علی لعنہ اذا نازلت بہم دعویت انی عدفو انہم المقاور حبی حاضا لعنی مزعن شاعت الخلقا جانتو اینی و یدی ولسانی و من لم یسلم ذالکا فو نفیم من کا اے آدم اپنے بیٹوں کو بھی حکم دے اور آگے اپنی اولاد کو بھی وسیعت کر کیا اے یعظم قدر ولی علی میرے ولی علی کی تازیم کیا کریں نہیں نہیں اس نے کہا تھا نا کہ جس کے پانچ سات باپ نہیں ہے وہ پانچ دفالی حق کہے اسی سے مجھے حدیث یاد آگئی اپنے بیٹوں کو بھی کہیں اور اپنی اولاد کو بھی وسیعت کر عظمت تازیم کیا کریں میرے ولی علی کی کیوں ان پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی میں وہ مشکلیں دور کروں گا علی کے ذریعے کیونکہ جب سے میں نے مخلوق بنائی ہے میرا ہاتھ علی میری آنکھ علی میری لبان علی نا 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 ایسے نہیں آخری بندے تک وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہو بلکہ جو پہاروں اور جہاں تک سبی گھر کی گونج پہنچ رہی ہے ہر شخص تک میرا پیغام ہے آئیے اللہ کہتا ہے مل نمج سلم مل انشاط الخلقہ جب سے مخلوق بنائی جانتا ہوئے ہی نہیں میرا ہاتھ علی میری زبان علی میری آنکھ علی مل نمج سلم ذالک اور آدم تیری اولاد میں جو یہ تسلیم نہ کرے خوضہ نفی و نان کا وہ تیری اولاد نہیں ہے اے افزانوں کہا ہے غزنفر کا اس وقت ہر مکسر کی گردن پر ہر منکر خیبر شکن کے گلے پر نہیں فتوہ لگانا ہے خدا پہ لگا میرا تو آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکا تو آگے کیا بگاڑے گا تو اپنی تو پشک شونوں میں جل جل کے مر تو سکتا ہے حقیقتوں کا مو چڑاؤ نہیں سکتا اللہ کہہ رہا ہے جو یہ تسلیم نہ کرے کیونکہ میں مشکلیں دور کرتا ہوں علی کے ذریعے آج کے بعد یا مشکلوں میں علی کو پکارو یا اپنا اپنا باپ تلاش کرو نہ رہے سکبیر نہ رہے رسال نہ حق شجر والوں کو بتانے کے لیے حق شجر والوں کی پکار کیسی ہوتی ہے دونوں ہاتھ پلن کر کے نہ رہے حیدرین 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 ہاں بس مہرازی تم سے میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا نہیں کرنا تمہیں زیادہ تنگ ہم تو پوچھ ہونے ہیں مہرازی تم سے میں نے جو کہا ہے فرمایا حق کو بلانا مجھے بلانا یعنی علی کو بلانا اللہ اکبر کیونکہ میں خود حق ہوں یعنی میں خود علی ہوں علی اور میں الگ نہیں جن کو یہ بلاتے ہیں وہ باطل ہیں جو علی کو حق سمجھتا ہے وہ بلائے کرے